ہیلو گائز کیسے حال ہیں آئیوپ سب اچھے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اسطر والے سونٹی کٹنگ کس طریقی سے کرتے ہیں چلی فرینز ہو بھی ہمارے چینل پر نئے چینل کو سبسکرپ کریں بیل آئیکن اون رکھیں دیکھیں فرینز کس طریقے سے ہمیں اسطر کو بچھانا ہے ہم نے اسطر کو اس طریقے سے بچھا لینا ہے جتنا میں تیار ناپ ہے اس سے دو انچ ایشٹر آگ کو ہم کر لیں گے یہاں پر ہماری لمبائی کا نیسان ہو جائے گا ہمارے جو سونٹ کی لمبائی ہے وہ ساڑھے بائلیس انچی ہے چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں تیار ہماری ساڑھے بائلیس ہے تو ہمیں یہاں سے اسطر کتنا تیار رکھنا ہے یہاں پر ہم نے رکھا ہے ساڑھے چالیس انچ ساڑھے چالیس انچ کا یہاں پر ہم نیسان لگا لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر ساڑھے چالیس انچ کا نیسان یہاں پر ہمارا لمبائی کا نسان لگ کر تیار ہو جائے گا تو ہمیں چیشٹ کتنی تیار رکھنی چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں ساڑھے چھہ انچے ہماری یہاں پر چیشٹ ہو جائے گی اور ساڑھے چودہ انچے ہماری کمر تیار ہو جائے گی اور ساڑھے ایک کس انچہ ہماری ہپیاں پر تیار بلکل فکس ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر نسان تیار لگا لینے ہیں دونوں سائیڈ میں جس سے یہ آپ کو آسانی ہوگی اب ان نسانوں کو ہم اچھے طریقے سے یہاں پر کھیچ لیتے ہیں جو ہمارے پاس ناپ ہے وہ بلکل فکس تیار ہے لوجنگ کے ساتھ میں کس طریقے سے تیار ناپ رکھنا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ساڑھے بیس رکھنا ہے اور یہاں پر رکھ لینا ہے ساڑھے اٹھارہ انچ اور ہماری یہاں پر جو ہو جائے گی ہپ ساڑھے ایک کس انچ تیار ہو جائے گی ہم نے آپ کو لکھ کر یہاں پر سب سے پہلے دکھا دیا ہے ہپ پر نیسان لگا لیتے ہیں ساڑھے ایک کس انچ کا تو اس طریقے سے ہمیں نیسان لگا لینا ہے نیچے جو ہم لگائیں گے بائیس انچی دامن کا نیسان یہاں پر لگا لیں گے اب کمر پر جو نیسان آئے گا ساڑھے اٹھار انچ کا یہاں پر نیسان لگا کر تیار کر لیں گے یہاں پر جو ہمارا نیسان آئے گا ساڑھے بیس انچ تیار ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم فٹے سے یہاں پر نیسان اچھی طریقے سے کمر پر لگا لیتے ہیں اور ہپ کی سیڈ میں بھی فٹے سے یہاں پر سیدھا نیسان لگائیں گے اور نیچے ہم دامن کا نیسان بلکل سیدھا اس طریقے سے یہاں پر لگا لیں گے اور ایش ٹک اپڑے کا بھی یہاں پر اس طریقے سے ہمیں آپر اسطر پر نیسان لگا لیں دیکھیں نیسان ہمارے یہاں پر لگ کر تیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں گلہ کس طریقے سے تیار رکھنا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر پونے تین انچے گلہ رکھیں گے اور یہاں پر رکھیں گے ساڑھے تین انچے کی کندیاں آپر تیار رکھ لیں گے جتنا ہمارا اوپر سے تیار آ رہا تھا اتنا نیچے سے یہاں سے رکھیں گے ساڑھے چھ انچے ساڑھے انچے گلہ آگے ہو چکا اور پانچ پیچھے گا ہو چکا ساڑھے پانچ اس طریقے سے ہمیں یہاں پر نیسان لگا لینا ہے دیکھیں فٹے سے سیدھا نیسانیں آپ پر لگا لیں گے اور گلہ کرنے کے پریس اچھی طریقے سے اس طریقے سے گلہ کریں گے چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر ہمیں اس طریقے سے گلہ کر لینا ہے گلہ کرنے کے بعد میں ہمارا جو مڈہ تیار آ رہا ہے وہ بھی آپ کو ناپ کر دکھا دیتے ہیں ساڑھے نو انچے کا مڈہ یہاں پر تیار آ رہا ہے پہلے ہم کریں گے سامنے کی کٹنگ اوپر سائیڈ سے سامنے کی کٹنگ یہاں پر گلہ کی اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر گلہ کی اچھی طریقے سے یہاں پر کٹنگ کر لینا ہے دیکھیں ایشٹا کپ لے کبھی ہم نے یہاں پر کٹنگ کر لی ہے اور یہاں پر ہم بیک کی کٹنگ کریں گے بیک کی کس طریقے سے کٹنگ کریں گے چلیے آپ کو دکھا دیتے کم سے کم آدھائیں چھوڑ کر ہم نے بیک اوپر سائٹ سے کٹنگ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں ہمیں یہاں پر گولے جو کریں گے یہاں پر کم سے کم سوائیں چھوڑ کر ہمیں یہاں پر گولے کر لیں گے مڈے گی تو اس طریقے سے یہاں پر ہمیں گولے کر لینے ہے اچھی طریقے سے گولے کرنے کے بعد میں اب اس کے جو ہمیں ایشٹر کپڑے کی کٹنگ کر رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں ایشٹا کپڑے کی نیچے تک ہی کٹنگ یہاں پر کر لینی ہے تو یہ ہمارا اسطر ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے اب آپ کو دکھائیں گے کہ کپڑے کی کٹنگ کس طریقے سے کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں یہاں پر اسطر میں ہمیں نیسان اس طریقے سے لگا لینے ہے جس سے کہ بات میں بنانے میں آسانی ہوگی اور کپڑا بچھائیں گے دیکھیں فرینز یہ ہمارا آگے سے کپڑا کڑا ہوا ہو چکا ہے اور نیچے سے بوڈر یہاں پر کپڑا کڑا ہوا چکا ہے اور یہ جو سی فون والا کپڑا ہے اس کو بنانے میں تھوڑی پروبلم آئے گی تو آپ ہم نے گلے کا نیسان لگا لیا ہے لمبائی کا نیسان ہم نے لگا لینا ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر اسطر کو بچھا لینا ہے اچھی طریقے سے اور اس کی کٹنگ کر لینی ہے اچھی طریقے سے کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر تھوڑا کپڑا چھوڑ کر کر لیں گے کیونکہ سی فون والا جو کپڑا ہمارا تھوڑا سا یہ لیزر ویزر سے زیادہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر اسٹا کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے چھوڑ کر تو یہاں پر نیچے تک اسی طریقے سے کر لیں گے اور اس کے بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بیک کی کس طریقے سے کٹنگ کر لینی ہے اور سب سے پہلے یہاں پر کٹکا لگا لیں گے تیار کٹنگ کر لیتے ہیں جیسے سامنے کے ہمیں کر رہی تھی اس طریقے سے کر لیں گے ہم نیچے تک اور یہاں پر ہماری جو ہے کٹنگ دیکھیں اس بیک کی بھی تیار ہو چکی ہے بلکل فکس اب اس کی آپ کو لمبائی دکھا دیتے ہیں نسان لگا کر ساڑھے بائی آلیس انچ پر نسان لگائیں گے دیکھیں ساڑھے بائی آلیس انچ ہم یہاں پر تیار کر لیں گے یہاں پر نسان لگائیں گے پھٹے سے بلکل سیدھا اس طریقے سے یہاں پر ہم بلکل نسان لگا کریں یہاں پر لمبائی تیار کر لیں گے اس کے بعد میں باجو کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے چلیے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں باجو بھی ہماری کڑی ہوئی ہیں باجو بھی کڑی ہوئی ہونے کے بعد میں اب اس کوم کریں گے فولڈ ہم یہاں پر جو ہماری لمبائی آئی ہے ساڑھے انیس ہے تو ہم نے ساڑھے انیس رکھ لیے اور تین انچ منٹے کی گولے یہاں پر گھما لیے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر پونی نونچے کی گولہ ہی رکھ لینی ہے یہاں پر ہماری گیار انچ کی باجی ہو جائیں گی گیار انچ کی باجی ہونے کے بعد میں ہمیں یہاں پر سیدھی پہلے یہاں پر کٹنگ اس طریقے سے فٹے سے نسان لگا کر کر لیں گے اس میں ہمارا جوڑ آئے گا تو جوڑ کس طریقے سے لینا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر گولہ ہی کر لیں گے اس طریقے سے گولہ ہی کرنے کے بعد میں ہمیں یہاں پر باجی کی کٹنگ کر لیں گے اچھی طریقے سے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر باجی کی کٹنگ پرانس کر لینی ہے یہ جو ہمارا کپڑ آئے اس کو بلکل فکس کٹنگ کرنے کے بعد میں ہمیں یہاں پر جوڑ آپ کو لگا کر دکھائیں گے کس طریقے سے یہاں پر جوڑ کٹنگ کر لینے ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر جوڑ کا نسان لگا کر پہلے کٹنگ کر لینے ہیں آپ پر پونے نو انچ کا نسان لگایا ہم نے اور اس طریقے سے ہمیں یہاں پر ایشٹا کپڑے کی کٹنگ یہاں پر نچے تک کر لینے ہیں یہاں پر جوڑ کٹنگ ہو چکے ہیں پینس ویڈیو کر اچھے لگی ہو تو چینلو کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمینٹ